نعرِ حیدری برعظمتِ آلِ محمد بلانتر صلوات دلوں کو آلِ محمد سے آشنا کر لو نیازِ مولا میری طرف متوجہ ہوں دلوں کو آلِ محمد سے آشنا کر لو درِ بطول پہ بخشش کی تم دعا کر لو دلوں کو آلِ محمد سے آشنا کر لو درِ بطول پہ بخشش کی تم دعا کر لو بروزِ حشر ندامت نہ ہوگی ذرا بھی تمہیں جہاں میں ان کی مودد کا حق ادا کر لو ملتمسوں امدت الشورا مدہِ آلِ یاسین ممنونِ سلطانِ کربلا ہمارے وہ کمسن خطیب جنہوں نے کام عمری کے دوران ہی افقِ خطابت پر بلندیوں کو بڑی تیزی سے چھوٹے ہوئے پورے ملک میں چھا گئے چشمِ بددور مولا ان کی زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی جنابِ عزتِ ماب علی عباس اسکری صاحب بارگاہِ آلِ محمد میں سعیدہ ریز ہوں گے ان کے بعد ذاکرین کی ایک قصیر تعداد تشریف رکھتے ہیں سارے باری باری خطاب فرمائیں گے نارے تکویر اللہ حافظ نارے رسالات نارے حیدنی بلند ارسالواد پڑو درود ملکے بلند آواز دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھ سارے عباب تشریف فرماؤ سلوات پڑو نازیمی بادتیں کوشش کرو درود ملکے بلند آواز دینا ہم پڑو آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بین السین و صلی اللہ علیہ محمد و آلہ التیبین التاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین و لان اللہ علیہ آدائہم اجمعین من جوم اداوتہم الہ جوم الدین رب شرح لی شدری و یسر لی امری و احلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی یا کاشف الكربے انوجہ الحسین اکشف کربی و کرب المومنین بحقیق الحسین درود بر محمد ویل بیت محمد دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشتگردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے امام حسین پاک سرکار ازاداروں کی حفاظت فرمائے بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو آمین کہہ سکتا ہو اور وہ بندہ اس دعا پر آمین نے کہے میرے مالک اس نازق دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے عالی مرتبت عزت ماب ملک مختار صاحب قبلہ کے مالک درجات مزید بلند فرمائے بندہ فرش ازاد بیٹھ ہوئے تو آمین آکھے ہوئی نہیں سکتا اس دور کی دعا منگواروں آخری دعا ہے کوشش کرنا آمین کہنا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا میرے مالک ہم وارش کے ہوتے ہوئے بے وارش ہیں میرے مالک اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنگاروں کو پردے والے وارش کی زیارت نصیب فرمائے جتنے بچے ہو کوشش کرو درود ہکہ پڑھو تے سونا کر کے اچھی آواز نال پر چھہمہ تاجدار بلائے دا فرمائے دے جڑ بندہ ساڑی ذات کھلے در نال درود بھیجے ساری زندگی اس بندہ درس کس کمی نہیں ہوں دی کوشش کرو درود مل کے اچھی آواز نال پر اجازت ہے ناکری شروع کی جا سکے صدہ سکھی رو صدہ آباد رو صدہ سلامت رو اور سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رو آپ تمام مومنین کا قدم قدم چل کے آیا مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مجھ سے پہلے مجھ سے بہتر پڑھنے والوں کی نوکری میرے بعد مجھ سے بہتر پڑھنے والوں کی نوکری اور مجھ حکیر کے چند لفظ اللہ قبول فرمائے اجازت لے کہ نوکری شروع کی ہے اجشہ پڑھنے والے اب آپ مجھ سے پہلے پڑھ گئے بہتر پڑھنے والوں کو میرے بعد پڑھنا ہے طالب علم کی حصیت سے آزر ہوں اور دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا وقت آپ لوگوں کو سبق سنایا جائے ان اجشہ بہترین بادشاہ سلطان زاکرین کی فرست میں حاضری کے طور پر میں حکیری بھی چھوٹا سنام اسی طریقے سے لکھوا لوں جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھایا تھا مولا تو ان وڑے رنگ لائے اجازت لے کہ نوکری شروع کی ہے اجشہ پڑھنے والے اب آپ مجھ سے پہلے پڑھ گئے علی مرتبت عزت ماب بزرگ وارم مرسط باب مضمل شدی سرکار برسر ممبر موجود ہیں اور قبلہ و قعبہ سرکار جناب غلام جعفر تیار صاحب اب یہاں پہ ہر راکری بانی کی ایسیت سے موجود ہے اجازت ہے سرکار تھوڑی جی نوکری چار مصروں سننے ہیں جی میں نوکر باو جی اجازت ہے تھوڑی جی نوکری مر جو محول ہوئے ہو نوکری شروع کر سائیں زندگی باقی ملاقات باقی یہ آلی مدد محولتون وڑے رنگ لامین جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا جڑ جوان براہ میرے شامنے گا جڑے بزرگ تشریف فرماؤ دعا فرمائے شکا جب تک علی دلوں میں جب تک علی موالا کیڑے میں نوکر نوکر جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا ایٹا سونا مجمع ایٹی سونی دعات دعائے امام حسن ذرا جے ذرا جے ہاتھ کھولیں جب تک لال خان صاحب اتنا عرصہ سرگار موسن نکیوی صاحب کے ساتھ آپ نے گزارا آپ سمجھ شکتیں گے جو جب تک یہ سوالی کے نشان ایک question mark چھوڑ ہے جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا بڑے آرام سوئے بڑی تسلی سے دو سینئر بزرگ بادشاہ ہستیاں برسرے ممبر موجود ہیں ان کی موجودگی میں اجازت لے کے ملک جی باوہ جی سرکار ہوں بیکھڑا میرے الپاس ہوئے ایٹا سونا مجمع ایٹی سونی دعات پہ دعائے پہلا مصرہ منہ پڑھ دیا بھرپور داد بھی ہو گئی دعا بھی ہو گئی بنتی تھی منہ لے لی ملک جی مصرہ دوسرا پڑھنا چاہا رہا ہوں ٹوک کر آؤ اتنے بڑے مجمع کے سامنے نوکر سمجھو پتر سمجھو میمان سمجھو نکہ بھرا سمجھو حسین دا زاکر سمجھو زاکرین دی دنیا دا نالین بردار سمجھو بین بھرا دا چھوٹا جہا زوار سمجھو ہاتھ بدی کھلو تاں تو اڈا میمان آ تو انواستہ دیندہ پیان اس بادشاہ دا جہ دے ذکر چائے بیٹھے ہو جہ حق بنے تا چھوٹا جہا زوار سمجھو کہ میں دعا کریں جے حق نہ بنے تا میری معذرت قبول کریں دوجی سطر دے حق بنے تا دعا کر چھوٹا جب تک جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلد برین کی راہ کو پایا نہ جائے گا جنرے بول سکتے ہو جنرال حسین بات ساہت دیتن جنرے کھلو تے ہو کوشش کرو ہاتھ اچھے کر کے بولو ہائے دری جب تک علی بڑی بھکر بھی یہ جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا جب تک علی دلوں میں بسایا بھکھا بھٹے رہا رج کی بڑھ دوے بھکھا میں ٹھٹا دعا کرو میں نبال سکا جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا جب تک علی یہ میرا ممبر کے غناف میں ہاتھ ہے ہر حلال زادے کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں دو کام ہیں چوتھے مصر پہ حق بنے تو بولنا ہے حق نہ بنے تو نہیں بولنا جنہاں رائٹے ہو بندہ چوبہ وے جڑے نہ سمجھے گل میں کروں آپ نے مجمع نہ کھائے ہاتھ شاہ کے مولان سلام کرن اتنی قیمت دیون جتنی مطلوبے جے بڑے نہیں تو چوب رہے میں ویندہ پہ ہوں جب تک علی دلوں میں بسایا دو اور دو چار والی بات ہے حق بنے تو بولی بسایا نہ جائے گا کھل دے بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا اور نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضی کا لال یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے اوہ میں صدقے اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا موضوع جنہے کرے چنگی یہ ماما دے پتر ہاتھ اچھے کر کے بولو ہائے دری لالا جب تک علی جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا کھل دے بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضی کا لال یہ سر علی کا ہے یہ سر علی کا ہے یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا سرگار جب مدد کرو میں نوکا رہاں پتہ رہاں تسی دار دے سو مجمع میری ڈھیر ہو سلا افضائی کرے سی جان بوجھ کے مجمع اس میارتے آگئے پتہ نہیں کیوں جان بوجھ کے میں اکھی گل کروں ہاں پتہ یہ جڑے پچھے انشائے تو پچھے رہے جاوین جنہوں سمجھ آگئی ہو دی میراج ہو بیسی مدد لے رہے ہیں گل اکھی جان بوجھ کے فتح نہیں کیوں پہ کرنا رسولِ خدا جا رہے تھے میراج پہ اللہ کے پاس نظامِ کائنات ڈسکس کرنے زمین آسمان پہاڑ دریہ جرند پرند چرند خشکی تر تحت و سڑا عرشِ علا نظامِ کائنات ڈسکس کرنے رسول جا رہے تھے عرش پہ قرآن اسے سہر بول رہا ہے میرے بزرگوں رسولِ خدا اللہ کے پاس دس ہزار باتیں کرنے جا رہے تھے اور مولوی مجھے بتا میں علی کو کہاں کہاں سے نکالوں تو کہتا ہے یہاں سے چھوڑ دے یہاں سے چھوڑ دے اور مجھے بتا میں کیا کروں جب رسول نظامِ کائنات ڈسکس کرنے اللہ کے پاس مہراج پہ جا رہے تھے لطف لوے آئے ہاتھ چوے آئے ترلے تو سارے آگے لال خان جی پوے آئے رسول مہراج پہ جا رہے تھے انکل جی اور جانے سے پہلے علی کو بلایا علی کا مو چھوما کان پہ مو رکھ کے ایک بات کی شالہ سرگو دے نبا سکا یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا رسول مہراج پہ جانے سے پہلے علی کا مو چھوما کے فرمانے تھے میرے چاند میں جا تو رہا ہوں پر فرش زمی سے پردہ وحدت تلک سفر بھئیہ تیرے بغیر تو جایا نہ جائے گا فرش زمی سے پردہ وحدت تلک سفر جوان بھرا میرا بولیا کر چنگی لگ دیو جوان ذکر حسین ہیچ بول دیو کیا فائدہ ہے اس جوانی کا جو ذکر حسین میں بھی کام نہ آئے بھئیہ تیرے بغیر تو جایا بھئیہ تیرے بغیر تو سرگار ایک عرصہ گزر گیا ایک ایک زندگی دیکھ ٹائم گزر گیا بادشاہ سرگار رہان عزمی جیسے بندے کھولو داد لبنا میں کوئی آسان کم نہیں سمجھ دا انشاءاللہ میں گل سمجھا سکا رسول محراج میں جانے سے پہلے سرگار علی کا موز ان کے فرمارے میں جا تو رہا ہوں فرش زمی سے پردہ وحدت تلق سفر کیمرو مین ذرا کیمرو پھیری ویڈیو بناویں میں دس ہی جڑا بندہ چوپے میں زاکری چھوڑ سا میں وہ دی غلامی اختیار کر سا جڑا حسین بادشاں زامن بنا کیا کہ لطف نہیں آیا جہے تُو میرا حق را کھلیا میں تری شکایت کر سامولادی بارگائچ جہے تُو میری میند ذائقی تھی رسول فرمارے تھے میں محراج میں جا رہا ہوں فرش زمی سے لال خان فرش زمی سے پردہ وحدت تلق سفر بھئیہ تیرے بغیر تو جایا نہ جائے گا ابھی دونوں بھائیوں میں بات ہو رہی تھی یہ اللہ کی آواز آئی علی پردے میں آج ہم نے بھلایا حبیب کو آئے نہ تم تو ہاتھ ملایا نہ جائیں اوہ میں صدی کے جوانی مانے میں رویر اوہ جڑے پچھے بیٹھے ہو رسکہ حلال کرو ہتھ اچھے ہائے جڑی ایک کو بند کرو ہر مجلس سے یہ رو لہندہ نے پردہ وحدت تلق سفر بھئیہ تیرے بغیر تو اچھا جی اس توتا چلیے خاور بھی رہا بابا جی اس تو اگا چلیے داد دے سو تر یہ اس تو اگا پردہ وحدت تلق سفر بھئیہ تیرے بغیر تو جایا بھئیہ تیرے بغیر تو میں توڑی جوتی ہیں چیونڈ جو گئی نہیں تھا توڑی جتنے اب آپ بیٹھ سوے میں سارے ہاتھ نو کرا توڑی تکے کر میں میں بیان ہی نہیں کر سکتا میں امام حسین تھا ادنا جہاں نو کرا تو اس موت داڑی نہیں آئی کربلا لیں اوہ ترس کیتا میں کدی نہیں سوچیا ہاتھ پدی کھلو تھا ذکر حسین کی قسم مولا حاضر ملک جی مولا ناظر ایڈی وڈی قسم چاہ کے آدھا پہا پہ ایر مضمل شہی شرکار لالا خاویر کچھ نہیں کچھ نہیں اب آسل یادر صاحب کچھ نہیں تو لاک سوہ لاک کا مجمع آپ کے نوکر کے امام حسین گمائے لاک سوہ لاک کا مجمع آپ کے نوکر کے سامنے انکل جی بیٹھا ہوا تھا کراچی انچولی میں دمی دا ٹیم میں ہی الویدائی خطاب آئی چار بجے میرے بعد ندیم سرور کو پڑھنا تھا مالک انہوں وڈے رنگ لامن جو پہلی نشست تھی اس میں آسف انوی صاحب تھے الویدائی نشست میں آپ کے نوکر کا خطاب تھا ملک جی عزت حسین گواہ ہے جملہ آپ کے بیٹھے نے کہا لاک کا سوہ لاک پاہ پہ اٹھ کے بول رہا تھا سرگوڑے جھیک بزرگ من قیمت دے من میں سے اترازیاں پیر مضمل ججی اشارہ صرف کرنا نے فلاں چور چپے مولا جانے بندہ جانے تھا دیاد جانے جڑے علمانے دنوکر بیٹھو ولایا نے لالہت کھولی میں ان ترہا نہ کری یہ سالی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا بھئیہ تیرے بغیر تو جایا نہ جائے گا آئے نہ تم تو ہاتھ ملایا نہ جائے گا اور دنیا والوں جب تک ہمارے سر پہ ہے عباس کا علم ہم کو جزیدیت سے ڈرائیا نہ جائے تو میں صدقے بن جا جڑے کھلو تسردار ہو رزق حلال کرو ہاتھ اچھ بولو سخی سردار اکال اندر کھلو تسردار ملک جی بھئیہ تیرے بغیر تو جایا نہ جائے گا آئے نہ تم تو ہاتھ ملایا نہ جائے گا جب تک ہمارے سر پہ ہے عباس کا علم ہم سو یدیدیت سے یہ ریاض لیے پر دیکھ نہیں ہوگی جب آپ نے خامنے بڑیوں نے ہی دنیتا ہمارے پر ہمارے پر ہمارے پر ہمارے پر جب تک ہمارے سر پہ ہے عباس کا علم ہم کو یزیدیت سے ڈر آیا چار مصر وفا کے پروردگار کی بارگاہ میں یا تُسی بیٹھے ہو قرآن دن آنے یار حد بدی کھلو تا جب پر ہمارے پیٹھے ہو تو یار سامل ہو نال حصہ بنو ماحول بنو مولا بڑے رنگ لینے سرکار اے اے میں فرش شاہ اللہ میں گل سمجھا سکا گل ہو کھی یہ میں چھوٹا ترین نوکر مگر اپنے اندر ایک جنگ ہے اندر سگون نہیں ملتا جس بھیلتا ہی اوکی گل کر کے داد نلو یہ داد لیں نہ کونسا مشکل بات ہے جب تک ہم مشکل بات کر کے انکل داد نلیں اندر آزی نہیں ہوتا جیڑ علم آنے دن آکر بیٹھے ہو انشاءاللہ میں نبھا سکا مرگال اوہ یہ جڑی توانے پہلے تو یاد ہے چودہ صدیوں سے ہے اونچا باوفا کا یہ علم لالہ جی اوہ جڑے جوان براہ ملے بیٹھے ہیں سچی یار دست ہو توانے میری گل سمجھ نہیں آئی جی آئیے تیار ملنا میرا حق کے میں مہمان آتو اللہ لالہ جی میرا ہاتھ کھولے آجے ہونے میں کس کس بندے نگول کیونے مطمئن کرا جیڑے پچھے بیٹھے ہو قرآن بنانے سمجھو تھا بولو کوئی پھڑا کو آڈ نہیں کوئی زید نہیں وڈی کہلے کہ زاکرنا زید لگ مجھے تھا بندہ پھڑا پہلوانے اپنے اپنے نصیب دیگا لے علام ناصر سعید فرمائے کرتے تھے کہ مجلس حسین میں بندہ نہیں بولتا ماں کی تربیت بولتی ہے آپ اپنے پاس دیکھو چجھ کر نہیں ہاں چامی ضرور چودہ صدیوں سے ہے اونچہ با وفا کا یہ علم چودہ صدیوں سے ہے اونچہ تھکیا نہیں بھولیا نہیں نوکران سارے اندھا سرکار کافیا ملک جی کافیا 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 عمران شاہدی کافیا خرکیڑا اوکھا مرسد آرہے ہیں چودہ صدیوں سے ہے اونچہ با وفا اجڑے فرانٹ دو چودہ صدیوں سے ہے اونچہ اللہ نہیں دیوڑی داد چپ 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 بالکل خموش داد نہیں دیوڑی سمجھو داد چوتی سترتے ہیں چودہ صدیوں سمجھو پہلے چودہ صدیوں سے ہے اونچہ با وفا کا یہ علم تو نے سوچا ہے کبھی یہ فیصلہ کیوں ہو گیا ملک جی قرآن دی کا سمیں اس بندے نے پتہ ہی نہیں اردو کہہ بلاد نہ آئے اوہ جوان گھر توڑ کے مجلسے جائی نہیں انہوں پتہ ہی نہیں اردو کہہ بلاد نہ آئے جڑائی چھے بے کے سوڑ کے سمجھ کے میرے مولان سلام نہ کر سکیا شہدہ کیمران میں لکھ ٹھیک ترکڑا تھی ویں کیمران پھر ہی میں دس ہی جڑ بندہ چوپے میں زاکری نہ چھوڑ دے میں جس بندے کو لگا دی رد ہوئے جڑ جوانوں ترکڑ تھی ویں جوان میری لذر میں ہوا اور چھوپ کر گیا میں نے زردیاں ایسا کیوں ہو گیا کف یہ کیوں کیوں اب اس میں ملتا جلتا لفظ نکالیں کیوں سوچا ہے چودہ صدیوں سے ہے اونچا نہیں آیا جوان جوان سمجھ کے چھوپ کر ایسی باوفا کا خاور یہ علم تُو نے سوچا ہے کبھی یہ فیصلہ کیوں ہو گیا اس کی فطرت میں تو جھکنے کا تصور ہی نہیں شیر کا پنجا کٹا یوں نہ ہوا یوں ہو گئے تو جوان ہی نہیں آئے یار جڑے سکال دائی خریدار نہیں بڑھ سکتا ریز کا حلال کرو ہچاؤ میرے مولا دن ہو کر اور جڑے کھل لے ہو مل کے بولو سخی سردار کhalen ڈر اور میں سکت کر جوان چھوٹا اور میں سکت کر میں ناوکر نہیں مولا علیہ 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 طاف گیا میں نافکر میں نافکر لیک بسکٹی گلا ہوا ستنا اťانا شبان کی درمیعنی شب میں اللہ قلیہ شاہ پر تو نے سوچا ہے کبھی یہ فیصلہ کیوں ہو گیا اس کی فطرت میں تو جھکنے کا تصور ہی نہیں شیر کا پنجا کٹا یوں نہ ہوا شیر کا پنجا کٹا یوں نہ ہوا چار میں سے رہور پڑیئے اجازت دوگے تو پڑیئے خردہ بھی ہے لو میں اس تو کی غلط وڑے والے کرنا معذرت کے ساتھ باموزہ مل شاہی سرکات ایک عرصہ ایک وقت ہوتا گئے امام حسین تا ذکر کرنے آج داد بہت ہوگا تو داد نہیں ملے گی مرسد میرے خالے دیر تو دیر ای یوں دا میں زاکرنو داد نہیں مل دی نہ مل سی میرے باپ کیسے کیسے کےڑے کےڑے چنگے زاکریں کےڑے کےڑے چنگے زاکرن داد دھک لائے لیسن مرسد میں اتھونے لیسن میں کدھنے ہور رہے لیسن ہنڈ جی آکھیں نے کیوں نہ مل سیتے میرا حوصلہ ودایہ نے گل ہو کیے گل میں ہاتھ لاما زور لاما زور لا کے مثالہ ہو یہ وہ ہر پاسے کر کے گرن داد لاما تو میرا کمال ہے میں گل آرام نل کروں ہوا سمجھ کے بول اسے میں ہاتھ متھے ترک کے حسین بات صد ادنا جہ زائر سمجھی اتری جتین سلام کر کے ویسا ابباس کون ہے بنا حسین کے آبِ ارم نہیں پیتے بابا جی بابا لالہ جرہ جرہ ہاتھ کھولا یار حسین دنا آئی امہ اللہ بڑے رانگ لینے بنا حسین کے اتائی ہے اور لانگری ہے اس لنگری کونٹنا ہے اس اور ملک جی کو ہجے نہیں کرنا وہ جڑا ہونی سمجھ کے چوب کر گیا بنا حسین کے بنا حسین کے جڑے بیٹھے ہو تو آنے واسطہ ہے ذکرِ مسلوم دا میٹر تے داد ہے نہیں تو چوب بابی آئے بنا حسین کے آبِ ارم نہیں پیتے اگر ہو کوسر و زم زم میں زم نہیں پیتے قدم پکڑ کے بھی لہریں سلام کرتی رہی کہا وفا کے خدا نے کہ ہم نہیں پیتے مقایئے قدم پکڑ کے بھی لہریں سلام کرتی رہی کہا وفا کے خدا نے بات پڑھئے کیا دے ہو؟ بنا حسین کے آبِ ارم نہیں پیتے اگر ہو کوسر و زم زم میں زم نہیں پیتے قدم پکڑ کے بھی لہریں سلام کرتی رہی اگر ہو کوسر و زم زم میں زم سید تعمیل ہو گئی نہیں پیتے قدم پکڑ کے بھی لہریں سلام کرتی رہی کہا وفا کے خدا نے کہ ہم کہا وفا کے خدا نے کہ ہم با خدا میں ملک زی یہاں چھوڑ دیتا بلکہ تھوڑا سا پہلے ہی چھوڑ دیتا اب مجھے حکم ہو گیا ہے میں یہاں پہ آئے ہوں اے میرا لالا بیٹھا ہوئے اس بڑے پیار نال بڑے لاد نال بڑے محبت نالاک ہے خاور بیرا میرا وڈہ بیرا ہوئے میرا کربلاد سنگتی ہے سکیاں بیرا ہوا تو بھی شاید واد گالے ساڑی انہ دا حکم ہے مولا علی شہین سے بات ساکے مقدر کے دو جملے سن لو زندگی باقی ملاقات باقی یا علی مدد کون ہے علی کیا ہے علی علی آخر کس بادشاہ کا نام ہے علی پیر فلکشیر شاید سرکار کس کردار کا نام ہے لالا قاظم مقدر پڑھنے سے پہلے پیر مضامل شاید میں چار مصرے پڑھنا چاہتا ہوں مولا علی کی بارگاہ میں اس کے بعد مقدر ہک کلندری نعارت یا علی مدد سو بار میری جان نکالے یہ زمانہ لال خان صاحب انکار پلس انکار ہے ایک بار نہیں سو بار میری جان نکالے یہ زمانہ اتنے بڑے مجمع میں ایک بندر تک میرا میسیج کنوے ہو جائے ایک بندر میری بات ریسیب کر لے زندگی باقی ملاقات باقی یا علی مدد سو بار میری جان نکالے یہ زمانہ سرگودہ والو میں نالائک دیکھتا ہوں روز زاکرین کا امتحان لیتے ہو کتنی توانائی ہے تمہارے اندر اگلی بات تک تمہاری اپروش ہے یا نہیں سو بار روز ولایت سنتے ہوں زاکرین سے روز زاکر آپ کو ولایت کا نام دے کہ ولایت سناتے ہیں میں ایک نئے سرے سے بات شروع کر رہا ہوں سو بار گل لمیوں میں تب بولے آئے سو بار میری جان نکالے یہ زمانہ سو جان بھی قربان ہے اقرارِ علی پہ شمشیر و سنا اٹھتے رہے بغض میں لیکن انگلی کبھی اٹھی نہیں کردارِ علی پہ انگلی کبھی اٹھی نہیں علی کونے علی کیا ہے علی کس کردار کا نام ہے علی کس بادشاہ کا نام ہے اللہ نے علی کو کاشف کنکن کا ملاب سے نواز آئے کیا عزت کیا شان کیا وقار کیا مرتبہ کیا دبدبہ کیا قامت کیا عظمت ہے میرے مولا کی کیا میار ہے میرے مولا کا کیا قسمت کیا تقدیر کیا مقدر ہے میرے مولا کا آہ مقدر سنو یا علی مدد علی کونے علی کیا ہے یا علی بابِ مدینہ تلعلم و علی کا مقدر عارفِ موازہِ حرب السلم ہو علی کا مقدر عمود الاسلام حکم کی تھی میں نوازہ ہی نہیں باب مدینہ تن علم ہو علی کا مقدر حارف موازہ حرب السلم ہو علی کا مقدر امود الاسلام ہو انکل جی علی کا مقدر مرکز دائرہ مناقب اعظام ہو علی کا مقدر وارث منا و مکہ ہو علی کا مقدر مالے کے زمزم و صفہ ہو علی کا مقدر مصباح الدجا ہو علی کا مقدر منار الحدہ ہو علی کا مقدر حلال مشکلات ہو علی کا مقدر شاہب موجزات ہو علی کا مقدر مولا کائنات ہو علی کا مقدر فاتح خیبر ہو علی کا مقدر مالے کے تسلیم اکوسر ہو علی کا مقدر ساکی امائی خانہ وحدت ہو علی کا مقدر کلی میں سنائے حکمت ہو علی کا مقدر گوہرِ درقشانِ بہرِ لا فتح ہو علی کا مقدر شمہِ فانوسِ حل اتا ہو علی کا مقدر سند یافتہِ لا فتح ہو علی کا مقدر لیرِ تابہ ہو علی کا مقدر برجِ انما ہو علی کا مقدر آئینہ دارِ جمالِ احمدِ مختار ہو علی کا مقدر شاہبِ ذلفِکار ہو علی کا مقدر استاد جبرائیل ہو علی کا مقدر مطائے رضائے رب جلیل ہو علی کا مقدر مقد باہر گلسن خلیل ہو علی کا مقدر کل ایمان ہو علی کا مقدر کلمت الرحمان ہو علی کا مقدر مفسر قرآن ہو علی کا مقدر سلطان حین سواجان ہو دیادتی نہ کر سلطان بولتا سی میرے نال سلطان حین سواجان ہو علی کا مقدر ملک جی معم المتقین ہو علی کا مقدر یاسوب الدین ہو علی کا مقدر لبلی رب العالمین ہو علی کا مقدر نابس سید المرسلین ہو علی کا مقدر انکل جی قاتل نہ کسی نمارکین ہو علی کا مقدر خطیب منبر سرونی ہو علی کا مقدر عالم علم لدونی ہو علی کا مقدر حامل منزلت حارونی ہو علی کا مقدر وشاہ سوار بادر و اہد ہو علی کا مقدر تواف گاہ یاکل و خرد ہو علی کا مقدر ممدو لسان حمد السمد ہو علی کا مقدر وفات بادر و حلین ہو علی کا مقدر وسیع رسول سکلین ہو علی کا مقدر روحِ روانِ پیکر و تطہیر ہو علی کا مقدر جانشینِ رسولِ بشیر و نظیر ہو علی کا مقدر کوہِ تور پہ نور بنے علی کا مقدر ابو قبیس پہ مسیحہ بنے علی کا مقدر کوہِ زیتون پہ موجزہ بنے علی کا مقدر عرشِ منیر پہ اولا بنے علی کا مقدر ممبرِ غدیر پہ مولا بنے علی کا مقدر کعبے میں نازل ہوا علی کا مقدر دیوار کا قلی سے پھول بننا علی کا مقدر ملک جی پھول سے دوبارہ کڑھی بن جانا علی کا مقدر شمہ رسالت کا فروانہ امامت کو لینے آئے علی کا مقدر تین دن کی علی کو باصر یدر نبوحت کا خود چل کے لینے آنا علی کا مقدر علی کی ماں گھر بیٹھے بیت اللہ میں آگئی علی کا مقدر علی کی مہنی سواری رسول کے ہاتھوں پہ ہو علی کا مقدر علی کی پہلی نظر چہرے رسول پہ ہو علی کا مقدر علی کی پہلی غزا لعا پہ رسول ہو علی آجرے پیچھے بیٹھے ہو غلائے اجدر کو چیر دے علی کا مقدر چار دن کا علی ابو جہل کا مو پھیر دے علی کا مقدر وہ ہجرت نبی سر سجائے ملگی علی کا مقدر ہنین کا بادشاہ ہو علی کا مقدر شکلین کا شہنشاہ ہو علی کا مقدر خندق میں کل ایمان ہو علی کا مقدر خیبر میں مرد میدان ہو علی کا مقدر کعبے کا گوھر ہو علی کا مقدر فاطمہ کا شوہر ہو علی کا مقدر کعبے کا کعبہ ہو علی کا مقدر غازی کا بابا ہو علی کا مقدر جبریل کا استاد ہو علی کا مقدر خدا کا خانہ زواد ہو علی کا مقدر محمد کا داماد ہو علی کا مقدر اللہ نکاح پڑھائے علی کا مقدر اوے آسمان شادی حال بن جائے علی کا مقدر اوے جس کا جوانی مانے جس کا سایا نہیں اس کا سایا بنے علی کا مقدر حلال مشکلات ہو علی کا مقدر مشکل کسا ہو علی کا مقدر ساکی اے کوسر ہو علی کا مقدر ساکی اے میں خانہ وحدت ہو علی کا مقدر حادی اے برحق ہو علی کا مقدر این اللہ ہو علی کا مقدر اوزن اللہ ہو علی کا مقدر جمب اللہ ہو علی کا مقدر کالب اللہ ہو علی کا مقدر واجہ اللہ ہو علی کا مقدر ید اللہ ہو علی کا مقدر لسان اللہ ہو علی کا مقدر روح اللہ ہو علی جمانی معنی روح اللہ ہو علی کا مقدر جمب اللہ ہو بابا جی پھوکا ایک چھوک کرنی مجھوے دے روح اللہ ہو منویک علی کا مقدر واجہ صاحب علی اللہ ہو علی کا مقدر حجت اللہ ہو علی کا مقدر مسیلِ حارون ہو علی کا مقدر سراتِ مستقیم ہو علی کا مقدر بابِ حتہ ہو علی کا مقدر فرزندِ اسماعیل ہو علی کا مقدر کابر میں آتا ہو علی کا مقدر پردے سے بولتا ہو علی کا مقدر ہجرت کی رات بستر میں سویا ہو علی کا مقدر مان کلتو مولا ہو علی کا مقدر رسول بازو بلند کریں علی کا مقدر ایک لمحے واسطے بھوی آئے قرآن در آنے ایک لمحے واسطے ایک لمحے واسطے تیلہ بھوی آئے ایک لمحے واسطے جس کا سایہ نہیں اس کا سایہ بنے علی کا مقدر پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک اللہ نکاح پڑھائے علی کا مقدر پیر مشتاچہ ہی سرکار فارس پہ بیٹھے عرش پہ حکومت کرے علی کا مقدر پہ سایہ نبی کا سایہ بنے علی کا مقدر آیت قرآن کی اتارے ستارہ دروازے پہ کمی بنائے خجور کی گٹنیوں سے محمد کی حفاظت کرے علی کا مقدر کب تک چھو بیٹھے گا یار حلالی حرامی کی پہچان ہو علی کا مقدر ملک جی نتیجہ دے ہوا پیر مشتاچہ جی جیڑا بندہ اوڑ بھی نہ بولے میرے مولادی بھی لائے تھے اوڑ بندہ اپنے گھر ٹائم نہ رونجے سج نوکر دا کسور نہیں اوڑ میں نہیں آتھا رسول فرما گیا اوڑ دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا حدوں میں جو نہیں رہتی زبا اچھی نہیں ہوتی بیا کچھ بھی ہو تاثیر بیا اچھی نہیں ہوتی ابو طالب کے بچے سے جو بچہ بغض رکھتا ہو نبی کہتے ہیں اس بچے کی ماں اچھی لکھ مولا کریم آپ کس مبدت کے جذبے کو منظور و مقبول فرمائے آپ اور رکھتے ہیں جوی شکی musste